موسیقی صبح بخیر اور ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم ویڈیو کا سٹارٹ کریں گے اس پیارے سے ننے منے ہاتھوں کے ساتھ جو کہ دنیا میں آج آ چکا ہے بیبی بوائی الحمدللہ بھابی اور بھائی کے ہاں ہوا ہے وہ اٹھتے ساتھ ہی یہ گریٹ نیوز مل گئی مجھے لگتے جب آپ لوگ کو کوئی خوشخبری صبح صبح ہی مل جاتی ہے تو آپ لوگ کے دن ویسے خوشگوار اور مطلب ماشاءاللہ سے بہت اچھا گزرتا ہے میں آئیں بھی ہوں صدر بلو لگون مجھے یہاں پہ کچھ کام تھا اور اس سے واپسی میں کیا ہوا کہ بارش ہو رہی تھی تو گاڑی کزن فز گئی تھی تو اس نے مجھے کہا کہ قریب میں آجاؤ لیکن بارش کی وجہ سے نہ قریب مل رہی تھی نہ اوبر مل رہی تھی تو جی دو گرلز مجھے اور بھی ملی تو ہم لوگوں نے عباس چیت کر لی آپس میں دونوں کے روٹس ایک ساتھ ہی پڑتے تھے تو ہم لوگوں نے ایک ہی ٹیکسی کر لی اور ہم لوگ اس طرح سے مل کے تو آگئے تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کا جو ڈر ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور آپ کو اچھا سا کوئی پارٹنر بھی مل جاتا ہے تو آپ لوگ ایزیلی ٹرانسپورٹ کر کے کوئی رکشہ کر کے تو ایزیلی آپ لوگ گھر آ سکتے ہو گھر والوں کو بھی پریشان ہی نہیں ہوتی اور آپ لوگ بھی ایزیلی کنوینئنس کر کے تو آ جاتے ہو اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ میڈ نائٹ گیارک سے اباب بات ہو رہی ہے تو ہم لوگوں نے جی نیگٹس فرائی کرنے ہیں ہم لوگ ڈان کے نیگٹس لائے ہیں ویسے ہم اس کے لاتے تھے کیننس کے لیکن ڈان کے کزن بتا جی کہ بہت زیادہ اچھے ہیں تو میں نے پھر اس کو فرائی کرنا شروع کیے تو پھر جب میں نے اس کو بعد میں پکا کے کھائے تو واقعی میں اس کا ٹیسٹ بہت الگ تھا اور بلکل ویسے ہی تھے جیسے نیگٹس کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو بہت عرصے بعد مطلب میں جب سے پاکستان آئی ہوں میں نے فرسٹ ٹیم نیگٹس کھائے لیکن اچھے تھے اس کے بعد یہ نان ہم لوگ لائے تھے گیگا مال سے کیار فور سے ہم لوگ یہ ایک شاپر ٹرانسپیرنٹ آتے اسی میں لائے تھے تو ہم لوگ نے اس کو طوے پر اپنے لئے گرم کر لیا تھا اور ساتھ میں کزنز اپنے لئے اور تائمی کے لئے مکس انڈا بنا رہی تھی کیونکہ ان کو ماشاءاللہ سے انڈا بہت پسند ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطلب وہ کسی بھی ٹائم کھا لیتے ہیں جیسے اگر دوپہر بھی ہو تو دوپہر کو بھی کھا لیتے ہیں شام کو تو شام کو بھی کھا لیتے ہیں مجھے یہ سپون بہت پسند آئے کیونکہ اس سے اتنا ایزیلی انڈا مطلب مکس ہو رہا تھا کیونکہ جب آپ نارمل کسی تینتے والے سپون سے کرتے ہو تو آپ لوگ کا انڈا بہت عجیب لوگ کا نکل آتا ہے لیکن اس چمچ سے ایسے ہو رہا تھا جیسے آپ لوگ کو جہاز میں ملتے ہیں ویسے اب یہ رات کے ایک بجرے اور جی ہم لوگ چوروں کی طرح گھر سے نکل رہے ہیں کیوں کیونکہ میں نے کہا کہ مجھے میکڈونلڈز کی آئس کریم کھانی ہے اور مجھے کیوں کھانی تھی جبکہ اتنی بارش ہو رہی تھی بارش میں بندہ کافی پی لے چائے پی لے لیکن مجھے آئس کریم کی کریونگز ہو رہی تھی تو پھر کزنز نے کہا کہ چلو چلے جاتے ہیں تو پھر ہم لوگ گئے بہریہ والے میکڈونلڈز کیونکہ باقی جو تھے وہ بند ہو چکے تھے لیکن بہریہ والا ٹو اکلاک بند ہوتا ہے رات کے تو جی پھر میں گاڑی میں یہ میں بیٹ گئی ہوں اور اس کے بعد میں کزن کا ویٹ کری تھی کیونکہ بہت تھنڈ ہو رہی تھی تو بس یہ ان کی سوزوکی ویگنار ہے بہت سمود گاڑی ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے چلانے میں بہت ایزی ہوتی ہے اس میں مینول گاڑی ہے تو اس میں یہ کہ بلوٹوٹ سارا سسٹم اب آ چکا ہے اور یہ سب سے مطلب منیمل جو ریٹس شروع ہوتے ہیں تو یہ سب سے منیمل رینج میں آ جاتی ہے تو یہ ہم لوگ میکڈونلڈز ڈرائیف تو ہمیں پہنچ چکے ہیں اور ہم لوگوں نے اپنا آرڈر پلیس کر لیا تھا انہوں نے اپنی ایک کڑک ٹی ایجاد کی مطلب یہ لوگ اس کو لانچ کر رہے ہیں تو کزن نے کہا کیوں نہ ٹرائے کر لیا جائے تو اس نے وہ لے لی تھی اب اس نے وہ لے تو لی تھی لیکن جب اس نے اس کو ٹیسٹ کیا تو اس کو کچھ خاص پسند نہیں آئی کہتی کہ مطلب اچھی ہے لیکن اس میں بس کچھ ٹیسٹ آ رہا ہے گلاس کا یا پتہ نہیں کس چیز کا اور یہ جری میری آئس کریم میں نے بہت کوشش کی لاکھ کوشش کی کہ میں ایک پیاری سی پکچر لے لوں جس میں میرا بیگراؤنڈ وہ ڈراپس والا جو ہے وہ بلر ہو جائے اور میری آئس کریم فوکس ہو جائے لیکن میری آئس کریم میلٹ ہونوں کو آگئی تھی لیکن میری پکچر نہیں بنی تو میں تو یہی کہوں گی کہ بہت آئس کریم آئس کریم بھی کھالو لیکن میکڈونل کے آئس کریم کی جو بات وہ کسی بھی لیول تک نہیں پونٹ سکتی جی ہم لوگ واپس جا رہے تھے مجھے گانے کا ہوتا ہے کہ جب آپ ڈرائیف پہ جا رہے تو ضرور لگاؤ اتنے ہم لوگوں نے سرچ کیے کہ کوئی ڈھنگ کا سانگ گھر آنے سے پہلے ہم لوگ لگا لے لیکن ہمیں کوئی بھی نام یاد نہیں آ رہا تھا اور ایک سے بڑھ کے ایک بورنگ سانگ لگ رہا تھا اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک پشتو میوزک لگا لیا تھا مطلب بارش سے ریلیٹڈ کوئی سانگ تھا وہ کزن کو بالکل بھی پسند نہیں آ رہا تھا لیکن میں نے اس کو کہا کہ میں نے تائمی کے لیے لگایا آپ لوگ بھی میرسا یہاں پہ ہماری رات اینڈ ہو گئی تھی اب صبح اتنا خوبصورت موسم ہو رہا تھا باہر جانے کا موسم ہے بلکل مری کی طرف لیکن آج یہاں اسلام آباد سیل ہوا ہوا ہے پتہ نہیں کس کے غم میں کوئی جلوس نکلا ہوئے مجھے تو اس بندے کا نام بھی نہیں آتا تو اس لئے ہمارا جو پلان ہے وہ بلکل بن ہی نہیں رہا کہ کہاں جائیں اور کیا کریں لیکن میں نے آپ لوگ کے ساتھ اوپر اپنے چھت سے ویو شیئر کر دی ہے کہ بہت خوبصورت موسم ہو رہا ہے جو پنڈی اور اسلام آباد کے ان کو تو آئیڈیا ہو ہی رہا ہوگا کہ کتنا پیارا موسم ہو رہا ہے پھر اس کے بعد کافی کی کریونگز ہو رہی تھی تو میں نے آپ لوگ کے ساتھ کافی بنا کے شیئر کی میں نے جس کپ میں کافی ڈالی ہے اس کے اوپر سپیشلی میرے نیم کا آلفابیٹ لکھا ہے اور وہ کپ کزن کو گفٹ ملا تھا تو میں اس کو تنگ کری تھی کہ تمہارا نام ان سے ہے تو میرا نام بھی ان سے ہے تو کیوں نہ میں اس کو ریکارڈ کرلوں تو آپ لوگ بھی اپنے لئے ایسے اپنے آلفابیٹ کا کپ لے سکتے اور کسی کو گفٹ بھی کر سکتے اگر آپ لوگ کو اس کو کچھ گفٹ کیلئے لینے اور آپ لوگ کو نہیں سمجھا رہی تو یہ بھی ایک بہت پیارا سا گفٹ ہے کیونکہ جو کافی اور ٹی لورز ہوتے ہیں تو ان کے لئے مجھے لگتے پرفیکٹ گفٹ ہوتے کپ دینا کیونکہ اس میں یہ ہوتے کہ جب بھی کپ میں کچھ پیا کریں گے یا کچھ بھی اس میں تو ان کو آپ لوگ کی یاد ضرور آئے گی ہوفپولی آپ سب بہت ٹھیک ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال لکھے آج میرا بہت خوشی کر دینے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ